السلام علیکم میرا نام تیب ہے اور یہ ہے سامسنگ اے تھلٹی فور وٹس اوپو رینو ایلیون ایف دوستو آپ لوگوں کو میری شرط دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی ٹربل میکر اس بیک تو ان دونوں ڈیوائسز میں سے ایک ڈیوائس بہت زیادہ ٹربل میں جانے والی ہے تو آپ لوگ ابھی سے گیس کر سکتے ہیں کون سی ٹربل میں جانے والی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے I want to thank you very much لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ایک ہزار لائک کا ٹرگٹ دیا تھا اور آپ لوگوں نے صرف دو دن کے اندر اندر وہ ٹرگٹ اچیو کروا دیا تو بھائی ٹریک ویڈیو کو بھی اسی ویڈیو کی طرح شدید قسم کا لائک کرنا ہے پانچ سو لائک ٹرگٹ رکھ رہا ہوں تو جلدی سے اس ٹرگٹ کو پورا کروا دیں کیونکہ بھائی یہ جو کمپیریزن والی ویڈیو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جان لگتی ہے بہت زیادہ میند لگتی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کرتے رہنا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو کانٹینٹ دیتے رہنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ان دونوں فانس کی پرائیسز سے جو سیمسنگ اے 34 کی ریٹیل پرائیس ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ جبکہ اوپو رینو 11F کی ریٹیل پرائیس ہے اسی ہزار پہ یہ ریٹیل پرائیسز ہیں آفٹر ڈسکاونٹ اے 34 آپ کو 95 سے 98,000 کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گا جبکہ اوپو رینو 11F آپ کو 74 سے 76,000 کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گا ایزیلی مارکیٹ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں دیوائسز میں کون سی دیوائس ویلیو فار منی ہے کون سی دیوائس ہمیں کنسیدر کرنی چاہیے اور کس دیوائس کو ہمیں کچرے میں پھینک دینا چاہیے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے کمپیریزن کی طرف چلیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کلنے ساتھ ساتھ بیل آئیکنوں پر ایس کلنے تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں انسٹاگرام پر جا کے ضرور فالو کلنے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے دیتا ہوں اب آپ لوگ زیادہ بوڑ نہیں کرتا اور ہم چلتے ہیں اوپو رینو 11F ورسز سامسنگ اے تھلٹی فور کی طرف اوکے جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھائی ان دونوں فانس کے ڈیزائن کی سٹارٹ کرتے ہیں سامسنگ اے تھلٹی فور سے تو یہاں پر ٹیپیکل سامسنگ والا ڈیزائن ہے بیک سائیڈ بھائی پلاسٹک کی ہے میٹ فینش ہے اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ سامسنگ اے تھلٹی فور کا ڈیزائن ویسا ہی ہے جیسا سامسنگ اے تھلٹی ٹو کا تھا جیسا سامسنگ اے تھلٹی تھری کا تھا ویسا ہی سامسنگ اے تھلٹی فور ہے اور اب ویسا ہی سامسنگ اے تھلٹی فائف بھی آیا ہے تو بھائی سامسنگ یہاں پر ڈیزائن کے معاملے میں کوئی بھی چینجز نہیں لارا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بڑی برینڈ ہو گیا بہت زیادہ ایروجنٹ فیل کر رہے ہیں تو یہاں پر ڈیزائن میں ریٹ سائٹ پر اس کا پارو بٹن ہے والیوم راککرز ہیں ٹاپ سائٹ پر نوائس کنسلیشن مائک ہے سم ٹری ہے لیٹ سائٹ بلکل پرینگ رکھی گئی ہے نیچے سائٹ پر اس کا مائک USB-C ٹائپ چارجنگ پورٹ اور سپیکر گریلز ہیں اب اگر بات کر لیں ہم اوپو رینو 11F کی تو بھائی یہاں پر ڈیزائن میں کافی زیادہ چینج رکھا گیا ہے کافی زیادہ زبردست ڈیزائن رکھ رہا ہے اب اس سے پہلے اوپو بھی ایسا کر چکا ہے کہ رینو 5 جب نکالا تھا اس کے بعد رینو 6 نکالا تو بھائی ڈیٹو سیم تھا لیکن اس بار اوپو نے ڈیزائن کافی زیادہ چینج کیا اور مجھے دیکھنے میں کافی زیادہ زبردست لگ رہا ہے اس کے فریم کی بات کریں تو پرفیکٹ باکسی ٹائپ فریم ہے رائٹ سائٹ پر اس کا پارو بٹن ہے والیم راکرز ہیں ٹاپ سائٹ پر نوائز کنسلیشن مائک ہے لیفٹ سائٹ پر اس کا سم ٹرے ہے نیچے ویل سائٹ پر مائک یو ایس بی سی ٹائی چارجنگ پورٹ اور سپیکر گریلز ہیں اب ان دونوں ہی فانز میں آپ کو نیچے ویل سائٹ پر سپیکرز دیے گئے ہیں تو یہاں پر دونوں ہی فانز میں ڈوال سپیکرز کی سپورٹ نہیں ہے سیمٹی پرسنٹ آپ کو آواز ان کے مین سپیکرز سے آئے گی 30% آواز ان کے ائر پیس سے آئے گی تو یہ دونوں ہی فانز میں آلموسٹ سیم ہیں تو یہاں پر اگر بلڈ کوالٹی اور ڈزائن مل سائٹ سے جاؤں تو بھائی مجھے اوپو رینو 11F کا ڈزائن زیادہ پسند آیا ہے بٹ اگین یہ آپ لوگ کی چوائز ہے کسی کو سیمسنگ کا بھی ڈزائن پسند آ سکتا ہے کسی کو اوپو کا ڈزائن پسند آ سکتا ہے تو یہ اپنی اپنی چوائز ہے اگر میں اپنی چوائز کی بات کروں تو مجھے یہاں پہ زیادہ بیتر ڈزائن اوپو رینو 11F کا لگا ہے اب بات کرلیں اگر ہم ان دونوں ہی فانز کے ویٹ کی تو بھائی دونوں ہی فانز میں آپ کو 5000 امیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر دونوں فانز کو کمپیر کیا جائے تو یہاں پہ اوپو رینو 11F کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بھائی اوپو رینو 11F اور سامسنگ اے 34 کے اگر فریمز کی بات کریں تو یہاں پہ اوپو رینو 11F کافی زیادہ سلم ہے جبکہ سامسنگ اے 34 کافی موٹا ہے اب یہاں پہ ویٹ کی بات کریں تو اوپو رینو 11F کا ویٹ ہے almost 179 گرامز اور دوسری طرف اگر ہم سامسنگ کی بات کریں تو یہاں پہ سامسنگ اے 34 کا ویٹ ہے 195 گرامز تو بھائی چھوٹا ہونے کے باوجود بھی سامسنگ اے 34 زیادہ بھاری ہے تو یہاں پہ اگر ان ہینڈ فیل کی بات کر لی جائے تو مجھے اوپو رینو 11F کی ان ہینڈ فیل بھی زیادہ اچھی لگیا کیونکہ یہاں پہ باکسی ٹائی فریم ہے سلم فون ہے اور یہاں اٹھانے میں کافی زیادہ ہلکا ہے اب یہاں پہ protection کی بات کر لی جائے تو بھائی دونوں ہی فانس میں IP ریٹنگ کی protection موجود ہے سامسنگ اے 34 میں آپ کو IP67 کی وارٹر اینڈ اسٹ پروٹیکشن دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اوپو رینو 11F میں آپ کو IP65 کی وارٹر اینڈ اسٹ پروٹیکشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پہ اگر نمبر گیم کی بات کر لی جائے تو سامسنگ اے 34 آگے ہے کیونکہ یہاں پہ IP67 کی وارٹر اینڈ اسٹ پروٹیکشن ہے لیکن اگر دیلی لائف یوزیج کی بات کر لی جائے تو دونوں فونس میں سے کوئی فون بھی وارٹر پروف نہیں ہے تو بھائی آلموست سیم سا یہ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے یہ فون بھی بارش میں اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے جبکہ یہ فون بھی بارش میں اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیلی لائف یوزیج کے ساتھ سے دیکھیں تو کوئی ڈیل بریکر نہیں ہے کہ بھائی یہاں پہ IP67 ہے اور یہاں پہ IP65 ہے تو دونوں آلموست سیم سیم ہیں اب آگے چل کے دونوں ہی فونس کے ڈسپلے کی بات کر لی جائے تو بھائی ڈسپلے کے ایکسپیرینس میں مجھے کافی فرق دیکھنے کو ملا یہاں پہ OPPO Reno 11F میں آپ کو 6.7 انچز کا AMOLED ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ Full HD Plus کا ریجولیشن ہے اور سکرین برائٹنس کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو 1100 نیٹس کی سکرین برائٹنس دیکھنے کو ملتی ہے ڈسپلے کافی زیادہ برائٹ ہے 1 بلین کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس فون میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ ڈسپلے HDR10 Plus کو بھی سپورٹ کرتا ہے وائد وائن L1 کی سکیورٹی ہے تو یہاں پہ OTT پلیٹفارمز پہ Full HD Plus ریجولیشنز میں میڈیا کو کنزیوم کر سکتے ہیں وہیں اگر بیزلز کی بات کر لی جائے تو بھائی OPPO Reno 11F کے بیزلز کافی زیادہ تھن ہیں چن بھی بہت زیادہ چھوٹی ہے اور یہاں پہ سکرین to body ratio کی بات کریں تو 93% رکھی گئی ہے اب یہاں پہ سیمسنگ کی بات کر لی جائے تو بھائی یہاں پہ بھی آپ کو 6.6 انچز کا سپر ایملڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے 120 ہیٹس کا ریفریش ریٹ ہے OPPO میں بھی آپ کو 120 ہیٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا بٹ اس ڈسپلے کی جو مجھے بری بات لگی وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے بیزلز کافی زیادہ موٹے موٹے ہیں چن بھی کافی زیادہ موٹی ہے اب ڈیفنیٹلی سوالاک کے آس پاس اگر ہم فان لے رہے ہیں اور وہاں پہ اتنے موٹے بیزلز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ایک اچھا اور پریمیم ایکسپیرینس دیکھنے کو نہیں ملتا ساتھی ساتھ اس ڈسپلے کی اگر بریٹنیس کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ 1000 نیٹس کی بریٹنیس ہے اب یہاں پہ اگر ہم دونوں ہی فان کی بریٹنیس کو کمپیر کریں تو بھائی مجھے اوپو رینو 11F کی بریٹنیس کافی حد تک زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ 1200 نیٹس کی پیک بریٹنیس ہے جبکہ سامسنگ اے 34 میں آپ کو 1000 نیٹس کی پیک بریٹنیس دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر یہاں پہ دسپلے والی سائٹس کی بات کروں تو بھائی دسپلے والی سائٹ میں بھی مجھے اوپو رینو 11F آگے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بیزلز کافی زیادہ تھن ہے چن کافی زیادہ چھوٹی ہے ایشٹی آر 10 پلس کی سپورٹ ہے ساتھی ساتھ بریٹنیس بھی زیادہ ہے دونوں ہی فانس میں آپ کو 120 ہٹس کا ریفریش ریٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اوورال اگر میں دسپلے کے ایکسپیرینس کی بات کروں اور اپنی اوپینین دوں تو مجھے یہاں پہ دسپلے والی سائٹ پہ بھی اوپو رینو 11F ایک کلیر وینر دیکھنے کو مل رہا ہے بے شک سامسنگ ایک بہت اچھا ڈسپلے مینوفیکچرر ہے پوری دنیا کو ڈسپلے بنا کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ فانس میں تھوڑا سا ہلکا ڈسپلے لگا گیا ہے اب آگے چل کے ان دونوں ہی فانس کے پلیٹ فارم کی بات کر لی جائے تو بھائی سامسنگ A34 آؤٹو باکس انڈرویڈ 14 کے ساتھ آتا ہے جہاں پہ سامسنگ کا اپنا One UI لگایا گیا ہے جس کا ورڈن 6.0 ہے اچھا اب اس UI کی بات کروں تو بھائی کافی زیادہ neat and clean ہے کافی زیادہ optimized ہے مجھے یہاں پہ کسی قسم کے بلوٹ ویئرز نہیں دیکھنے کو ملتے اور کافی زیادہ neat and clean experience ہے اسی UI کا کافی زیادہ lag free ہے کہیں پہ آپ کو کوئی problem دیکھنے کو نہیں ملے گا اور سامسنگ کا UI بھائی definitely بہت اچھا ہوتا ہے اب آگے چل کے اوپو رینو 11F کی بات کر لی جائے تو یہ فان بھی آؤٹو باکس انڈرویڈ 14 کے ساتھ آتا ہے جہاں پہ اوپو کا اپنا colorless version 14 لگایا گیا ہے اچھا اب اس UI کی بات کر لی جائے تو بھائی یہ بھی کافی زیادہ optimized ہے کافی زیادہ neat and clean ہے bug free ہے کسی قسم کا lag دیکھنے کو نہیں ملتا بلوٹ ویئرز دیکھنے کو نہیں ملتے اور اوپو نے اس UI میں AI کو بھی introduce کروا دیا بھائی اوپو رینو 11F اور اوپو رینو 11 یعنی کہ 11 سیریز جتنی بھی ہے اس میں AI کو ڈال دیا گیا ہے اب میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سیمسنگ نے اپنے پریویس جو لانچ کیا ہے S24 Ultra وہ سارا ہی فون AI کی بیس پہ لانچ کیا ہے کچھ نیا نہیں ڈالا اس فون میں AI کی بیس پہ لانچ کر دیا ہم نے یہ AI ڈال دیا ہم نے وہ AI ڈال دیا اور فون کی پرائس سکتی 4,5,5,5 روپیہ لیکن اوپو آپ کو وہی آلموس سارے فنکشنز دے رہا ہے صرف 80,000 روپے میں جو کہ سیمسنگ 4,5,5 روپے میں دیتا ہے اب یہاں پہ دونوں ہی فونس کے UI کی بات کر لی جائے تو بھائی کافی زیادہ نیٹ اور کلین ہے لیکن اوپو ایک نمبر زیادہ اس لیے لے جاتا ہے کیونکہ ان کے UI میں AI بھی ڈال دی گئی ہے جبکہ سیمسنگ میں آپ کو وہی قرآنہ سادہ UI دیکھنے کو ملتا ہے اب آگے چل کے اس کی سپیکس کی بات کر لی جائے تو سیمسنگ A34 میں آپ کو RGB RAM کے ساتھ 256GB built-in storage دیکھنے کو ملتی ہے یاد رہے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا expandable RAM والا فیچر نہیں رکھا گیا اور storage کی بات کر لی جائے تو UFS 2.2 کی storage ہے سیمسنگ A34 میں اس فون کے chipset کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ میڈیا ٹیک کا دیمینسٹی 1080 chipset لگایا گیا جو کہ 6 نینومیٹر کے architecture پر بیسٹ ہے اور GPU کی بات کر لیں تو مالی G68 کا GPU لگایا گیا ہے اب آگے چل کے اگر اوپو رینو 11F کی بات کر لی جائے تو بھائی یہ فون 8GB RAM کے ساتھ 256GB built-in storage میں آتا ہے اب اس RAM کو آپ expand بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ total ملا کے 16GB RAM بن جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوگا بھائی I agree کہ نہیں ہوتا فائدہ still ایک feature available ہے اس فون میں جو کہ سیمسنگ A34 میں available نہیں ہے اس فون کے اگر storage کی بات کر لی جائے تو بھائی اس میں UFS 3.1 کی storage لگائی گئی ہے 3.1 دیکھنے کو مل رہی ہے اب آگے چل کے chipset کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ MediaTek کا Dimensity 7050 chipset لگایا گیا ہے یہ chipset بھی 6 nanometer architecture پہ based ہے اور یہاں پہ GPU کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو Mali G68 کا GPU دیکھنے کو ملتا ہے تو دونوں ہی فون میں GPU آپ کو سیم دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن chipset میں دونوں ہی فون میں difference ہے Samsung میں آپ کو Dimensity 1080 7050 جیت جاتا ہے کہیں پہ 1080 جیت جاتا ہے تو پھر میں نے at the end ان دونوں ہی فونس کا Antutu Benchmarks score تیسٹ آؤٹ کیا تو یہاں پہ آپ کو Oppo Reno 11F کا Antutu Benchmarks score تقریباً 6,15,000 کے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم Samsung کی بات کر لیں تو Samsung A34 میں آپ کو 5,67,000 کے آس پاس Antutu Benchmarks score دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بھائی اگر ان دونوں فونس کی پرفارمنس والی سائٹ پہ بات کر لی جائنا تو بھائی یہاں پہ بھی Oppo Reno 11F آگے ہے کیونکہ یہاں پہ major difference storage کا Oppo Reno 11F میں UFS 3.1 لگائی گئی ہے جبکہ Samsung A34 Menga ہونے کے باوجود UFS 2.2 کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایک ایسا point ہے جو کہ deal breaker ہے اور اس point میں definitely آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ Samsung A34 کو نہیں لینا چاہیے اب آگے چل ان دونوں ہی فونس کے security features کی بات کر لی جائے تو بھائی یہاں پہ face unlock اور fingerprint دونوں ہی sport دیکھنے کو ملتی ہے دونوں ہی font میں in display fingerprint اوپو رینو 11F کا کافی زیادہ quick font open ہوتا ہے تو یہاں پہ fingerprint sensor کی بات کر لی جائے تو بھائی وہ بھی مجھے اوپو رینو 11F کا زیادہ بیتر لگ رہے اب بات کر لیتے ہم ان دونوں ہی font کے cameras کی سامسنگ A34 میں back side پہ triple camera setup دیکھنے کو ملتا ہے جہاں main sensor 48 megap سکینڈری camera 8 megap اور 3 camera macro shots کے لیے 5 megap دیکھنے کو ملتا ہے front side کی بات کریں تو is dewdrop notch میں بہت 13 megap سیل شوٹر دیکھنے کو ملتا ہے اوپ Reno 11F کی طرف آئیں تو یہاں back side بھی triple camera setup دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ main sensor 64 megap pixels کا دیکھنے کو ملتا جبکہ secondary camera ultra wide 8 megap pixels کا اور 3 camera macro shots کے 2 megap پی سیل 32 megap شوٹر دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگ بولیں گے سامسنگ کے camera سامسنگ کے ہوتے ہیں فلاں ہوتا ڈم کاؤ ہوتا لیکن اوپو رینو 11 f میں اس دفعہ جو sensors use کیے گئے ہیں وہ sony کے use کیے گئے ہیں اب sony کا تو آپ لوگ کو بتائی ہے کیمرas کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جس طرح سامسنگ اپنے displays میں مانا جاتا ہے سونی اپنے کیمرas میں مانا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک میجر ڈیفرنس ہے کیونکہ سیلفی اوپو رینو 11 f میں 32 میگا پکسل کی ہے جبکہ سامسنگ ای 34 میں آپ 13 میگا پکسل کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو بھائی اوپو رینو 11 ایک کلیر ونر سامسنگ 48 میگا پکسل کے ساتھ کافی زیادہ پیچھے ہے اوپو رینو 11 f میں ایک ایسا بھی فیچر ہے جو سامسنگ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پرائز کی پرائز ڈالے گی وہ ہے ایمیج میٹنگ کا فیچر آپ کی سکن کر گی بی گی ایس فوٹو کو کھ بھی جا سکتے ہیں چاہیے آپ اپنے سوشل میڈیا پر پوست کرنا چاہتے یوٹیوب کسی بھی کسی کری چاہتے ہوں یہ فیچر ایمیج میٹنگ ہے ایک ایک اوپو رینو 11 f آگے چل دونوں ہی فانس بیٹری بات سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اوپو رینو 11 f میں آپ 67 وارٹ کی چارجنگ سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے سامسنگ کو 0 سے 100 چارج کرنا ہے تو 2 سے ڈھائی گھنٹے چاہیئے لیکن اگر اپنے اپنے رینو 11 f کو 0 سے 100 چارج کرنا ہے تو آپ 45 سے 48 منٹ چاہیئے تو یہ بھی ایک میجر ڈیفرنس ہے کہ 60 وارٹ کی چارجنگ آپ کو رینو 11 f میں دیکھنے کو مل رہی کو نہیں ملے گا تو اگر اپنی بات کروں تو اپو رینو 11 f is a clear winner کیونکہ ایک کافی خوبصورت ڈیزائن میں فون ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ سلم ہے ڈسپلی کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا ہے کیونکہ بیزلز بہت زیادہ کم ہے تو آپ کو بیزل لیس کوئی اچھا فون ڈھون چاہ رہے ہیں تو اپو رینو 11 f بہت اچھی option ہے اور سیمسنگ a34 بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے اس کی جگہ بنتی ہے یہاں پہ سیمسنگ a34 ایک سوپر اوور پرائز فون ہے اور آپ لوگ کو کنسیدر نہیں کرنا چاہی بہت بیچ میں میڈیا ٹیک ایک برینڈ کا ہی چپ سٹ لگایا گیا اپو بھی میڈیا ٹیک لگا رہی سیمسنگ بھی میڈیا ٹیک لگا رہی اور سیمسنگ چارج کر رہی آپ کو تیس ہزار زیادہ تو یہ غلط ہے یا تو سیمسنگ اپنا چپ سٹ بنا رہی اور چارج کر رہی ہو تو پھر ہم کہ سکتے کہ اپنا چپ سٹ زیادہ اچھا ہے جس طرح اپل اپنے اپنے ایم چپ سٹ بنا رہا رہا یا فون میں لگا رہا رہا تو اس کا کسی سے کمپیر آپ سیمسنگ لے سکتے یا تو آپ بہت زیادہ برینڈ لور ہوں یا بہت زیادہ برینڈ کے لائل ہوں یا آپ پاس پپا کا پیسہ ہو جس کی آپ کوئی فکر نہ ہو تو بھی آپ سیمسنگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی کیس نہیں سمجھ جاتا کہ کون لوگ سیمسنگ کا فون لیں گے میں کچھ دکانداروں سے پوچھا بھائی بہت بڑی لاش ہے تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا میری سیمسنگ سے پرسنل کوئی رجز نہیں ہے نہ میرا سیمسنگ سے کوئی لڑائی یا نا انہوں نے مجھے کچھ کہا لیکن بھائی وہ اپنی عوام کو لوٹ رہے ہیں تو برائی میرے بانی ایسے فون لینے بند کریں اور اس طرح کی برینڈ کو سپورٹ کریں جو کہ آپ کو اچھی ٹیکنولوجی پروائی کر رہی ہیں اور کم پرائس میں پروائی کر رہی ہیں دوستو امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک دیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کی جائے گا اوپو رینو 11 ایف یا سامسنگ ای 34 کے بارے میں مزید کچھ جان ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائی گا اگلی ویڈیو تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھ